الحمدللہ رب العالمین والعاقبات للمتقین والصلاة والسلام علیہ سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجراً الا المودت فی القربہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم سلی علی سیدنا ومولانا محمد واصحابی وازواجی واؤلادی وعطرتی وامتی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اللہ جللہ جلالو کی حمد و سنہ کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفی معظم تاجدارِ کائنات امامِ کائنات جانِ کائنات جانِ جہانِ کائنات سرکارِ کائنات نبیِ کائنات امامِ کائنات احمدِ مجتبہ جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ گوھر بار میں عدباً عقیدتاً محبتاً درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد واجبد احترام سامین حضرات آج محرم الحرام شریف کے حوالے سے کچھ گفتگو کا آپ کے سامنے دردِ دل کے حوالے سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت سے کبھی بھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا اور کبھی بھی امت پر شریعت سے ہٹ کر کسی چیز کو ثابت کرنے کا آپ نے کبھی بھی حکم ارشاد نہیں فرمایا ہمیشہ امت کی بہتری کے لیے سوچا ہے لیکن قرآن میں ہمیں ایک ایسا مقام ملتا ہے جس میں دو جہانوں کے محبوب حسینان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس امت پر ایک مطالبہ فرما رہے ہیں قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلِيْهِ أَجْرًا اتنی لمبی چوڑی سیر کر کے واپس آ سکتا ہے تو جنابی صدیق کے اکبر فرماتے ہیں کہ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا تو اس وقت جب کہا گیا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے تو جنابی صدیق فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ میرے محبوب کا فرمان ہے تو پھر میں تو اس سے بڑی بات کا بھی جو ہے تصدیق کرنے والا ہوں یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے کہ سرکار خود گئے ہیں لیکن اگر تم اس سے بڑی بات کہو تو میں وہ بھی تمہیں بتاتا ہوں کہ ہم نے سرکار کی زبان سے سنا ہے کہ فرشتہ روزانہ آتا ہے حضور کی بارگاہ میں اور آ کر آپ سے آپ کی بارگاہ میں اور آپ سے جو ہے سوالات کے جوابات لے کر جاتا ہے آپ کی بارگاہ میں وہی لے کر آتا ہے میں تو وہ بھی مانتا ہوں اتنی بڑی بات کہ غلام ہو کر آسمانوں سے روزانہ زمین پہ آتا ہے ہم یہ مانتے ہیں تو جن کا غلام ہے کیا وہ ایک دفعہ بھی اپنی زندگی میں وہاں نہیں جا سکتے سوال حقیقتا رب کی طرف سے ہے اور لَا أَسْعَلُكُمْ أَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَاقِ کہلوایا ذرکار کی زبان سے ہے تاکہ لوگوں کا ایمان اور لوگ اس پر یقین کامل کریں اللہ کے خدا پاک بھی ارشاد فرماتا تو لوگوں نے اس پر ایمان اور یقین کرنا تھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدسی یہ ہے کہ اللہ فرماتا کہ میرے محبوب کی اپنی مرضی تو ہے ہی نہیں جب بھی بولتا ہے میری مرضی سے بولتا ہے تو یہ مودد قرباء کی کہنا یہ بھی سرکار کا اپنی وجہ سے نہیں تھا یہ رب کریم کا فرمان تھا جس کو پورا کرتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنے صحابہ کو متعلق فرمایا اور اپنے اہلِ بیعت کی محبت کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہم اس حوالے سے بہت سارے واقعات سماد کرتے ہیں بہت ساری باتیں سنتے ہیں بہت سارے فضائل ہیں جن میں سے میں ایک دو ہی کوٹ کرنا چاہوں گا وَمَمَّاتَ حُبَّ آلِ مُحَمَّد فَقَدِسْتَقْ مَلِ الْاِيمَانِ جو میری آل کی محبت پہ مرا ہے وہ تحقیق مکمل ایمان کے ساتھ مرا ہے گرامی قدر حباب یہ آل کی محبت ہمارے لئے درجہ ایمان ہے اور کوئی اس کی روح میں یہ نہ کہہ دے کہ آل کی محبت ہی سب کچھ ہے یہ عقیدہ بلکل غلط ہے در حقیقت آل کی محبت نہیں ہے ساتھ اصحاب کی محبت کا بھی حکم ہے اصحاب سے محبت کرنا بھی ایمان ہے آل سے محبت کرنا بھی ایمان ہے جب تک ان دونوں ہستیوں اور ان دونوں گروہوں کے ساتھ محبت نہیں ہوگی تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور پھر آپ کی نصوتوں کی بیعدوی کرنا جس طرح آج ہمارے ملک عزیز پاکستان میں ہو رہا ہے کچھ ایسے اناثر ہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمائین پر تبرہ بازی کرتے ہیں ان خاص ایام میں وہ جناب ابو بکر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر اصحاب رسول پر جن میں حضرت امیر معاویہ بھی موجود ہے حضرت ابو صفیان بھی موجود ہے اب ان کا ماضی نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کیا ہے بلکہ ان کا حال اور مستقبل دیکھنا ہے کہ انہوں نے ایک کلمہ پڑا ہے کیا یہ صحابیت کا شرف حاصل کر چکے ہیں تو تمام صحیح اقوال یہی بتاتے ہیں کہ یہ صحابی ہیں اور شرف صحابیت رکھتے ہیں اب ان کی بیعدوی کرنا یہ سراسر ایمان کی توہین ہے جو سرکار کی نسبتوں کی بیعدوی کرتا ہے وہ در حقیقت حضور کی بیعدوی کرتا ہے کیونکہ سرکار کی نسبت ہمارے پیش نظر یہ ہونی چاہیے نہ کہ اپنا ذاتی کوئی محبت اپنی کوئی ذاتی مخاصمت ہونی چاہیے سادات کا عدب ہمارے لئے حق درجہ لازم ہے اس حوالے سے میں ایک سیدی عبدالوحاب شعرانی رحمت اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا محبت سے سمات کیجئے سیدی عبدالوحاب شعرانی فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں ایک سید زادے تھے ان کا نام سید شریف تھا انہوں نے ہمارے دور کے ایک بہت ہی بہت بڑے ولی کامل حضرت خطاب رحمت اللہ تعالی ایک بزرگ ہوئے ہیں ان کی خانکہ میں واقعہ سنایا کہا کاشف البحیرہ نامی ایک شخص تھا اس نے ایک دفعہ ایک سید زادے پر اپنا ہاتھ اٹھا دیا اسی رات سوتا ہے خواب میں دو جہانوں کے سردار جان عالم حسین آنے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باکمال نصیب ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں تدریبونی وانا شفیع کا یوم القیامہ فرمایا کیا تو مجھے مارتا ہے حلیٰ کہ قیامت کے دن میں تیری شفاعت کرنے والا ہوں اس نے ارض کی یا رسول اللہ میں ایسی بے عدوی کب کر سکتا ہوں کہ آپ کی ذاتے والا صفات کہاں ہیں اور میں امتی ہوں میں کہاں ہوں آپ مجھ سے اراز فرما رہے ہیں میں نے ایسا کام تو کیا ہی نہیں ہے حضور نے فرمایا کیا تو نے میری اولاد کو نہیں مارا یا رسول اللہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے فرمایا مارتا تو میری اولاد کو ہے لیکن دیکھ اپنی کلائی مبارک دکھاتے ہوئے فرمایا تیری اس ذرب کا نشان میری کلائی پر پڑا ہے گرامی قدر سادات کا عدب سادات کا احترام ہر درجہ ہے لیکن سادات کے لئے اب سارے دروازے کھلے نہیں ہیں کیا اب یہ سیزادے ہیں تو ان کے لئے ہر دروازہ کھلا ہے سادات قابل عزت قابل احترام قابل اکرام وہی ہیں جنہوں نے اپنے پاک نانا جان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تمام تعلیمات کو صحیح طریقے سے ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں صحیح العقیدہ ہو سچا سچا ہو حسب نصب والا ہو حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سب کے حسب و نصب منقطع ہو جائیں گے لیکن میرا قیامت کے دن بھی حسب و نصب قائم رہے گا جناب صحابہ اکرام اور اہل بیت اعزام ان کا اپس میں محبت کا رشتہ کیسا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں اور اہل بیت سرکار کے صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں ان دونوں کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے یہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کند مبارک پر سوار کرتے ہیں اور حالت یہ ہے کہ حضرت امام حسن کے دونوں قدم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی ریش مبارک پر لگتے ہیں اور محبت کا انداز دیکھئے کہ حضرت ابو بکر کے ساتھ حضرت علی بھی موجود ہیں حضرت علی حضرت امام حسن کو فرماتے ہیں بیٹا تم حضرت ابو بکر صدیق کے کندوں پر سوار ہو تم جانتے ہو ان کندوں کی سواری تمہارے نانا جاننے بھی کی ہے یہ بڑے مبارک کندے ہیں اور فرماتے ہیں حسن بیٹا اپنے پاؤں ریش مبارک سے سائٹ پہ کن لو ابھی حضرت امام حسن کی عمر مبارکی تھوڑی سی ہے اس چیز کو آپ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ آپ جان پوچھ کر قدم وارک نہیں لگا رہے لیکن عمل حضرت ابو بکر صدیق کا دیکھئے آپ حضرت امام حسن کے دونوں قدم اپنے چہرے پر لگاتے ہیں اور چہرے پر لگا کے فرماتے ہیں حسن میں تجھ پہ قربان جاؤں تو علی جیسا نہیں ہے تیری شکل میرے نبی سے ملتی ہے تو یہ ان کی محبت ہے حضرت عمر کا واقعہ موجود ہے کہ آپ ممبر شریف پہ تشریف فرمائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر فرماتے ہوں اے عمر یہ تمہارے باپ کا ممبر نہیں ہے میرے نانے کی ممبر سے نیچے اتر جاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اٹھاتے ہیں اپنی گود پہ سوار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے حسین میں کب کہتا ہوں یہ میرے باپ کا ممبر ہے ممبر بھی تمہارا ہے اور تمہارے نانے کا ہے میں تو خطاب کا بیٹا ہوں میں تو تمہارا نوکر ہوں تمہارا غلام ہوں میں نے کب کہا کہ یہ میرا ممبر ہے گرامی قدر یہ محبتیں جو اصحاب میں اور اہلِ بیعت میں موجود ہیں آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دمات حضرت علی جو اہلِ بیعت میں موجود ہیں آپ باہر سے تشریف لارہے ہیں اندر حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکل رہے ہیں تو کہا علی مبارک کو سرکار نے فرمایا ہے کہ جنت کے ٹکٹ علی دے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دمات محترم اور اہلِ بیعت کے خاص رکن حضرت علی آپ فرماتے ہیں ابو بکر آپ کو بھی مبارک ہو سرکار نے مجھے فرمایا ہے علی ٹکٹ اس کو دینا جو صدیق اکبر سے محبت کرے گا تو گرامی قدر آپ یزید کو بچانے کے جو بہانے ہیں جو چل رہے ہیں ان سارے بہانوں کو ہم ہر طرح سے اس کا رستہ بند کریں گے یزید نہ بچا ہے نہ بچ سکے گا اور یزید ہمیشہ کے لئے لانتی تھا اور ملعون رہے گا نہ ہی اس کو کوئی نجات کی سنب دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کو جہنم سے بچا سکتا ہے یزید کا تعلق حضرت امیر معاویہ سے جوڑ کر اور اس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معذلہ آپ کو گنہگار کہنا اور آپ کو جہنمی قرار دینا یہ ظلم ہے یہ نانصافی ہے عقیدہ اہل سنت سے بغاوت ہے آج کچھ لوگ آل سنت میں چھپی ہوئی بیڑے ہیں جو رافضیت خارجیت اور ناصبیت کا لعبادہ پہن کر آئی ہوئی ہیں کبھی صحابہ پہ کبھی اہل بیعت پہ اور کبھی فضیلتوں پہ آ کر یہ اپنا عقیدہ خراب کرتے ہیں یزید کو کلین چٹ کبھی نہیں دینے دیں گے ہم انشاءاللہ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے ہرگز نہ چل سکیں گے بہانے یزید کے جہنم میں پکے ہیں ٹھکانے یزید کے حیران ہوں میں زفر ملا کی سوچ پر لنگر حسین کا طرح نہیں رویہ ہے کہ حسین کے مقابلے میں تمہیں یزید کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی اے حضرت انسان ذرا سوچ حسین وہ ہے جس نے سارا کمبہ حضور کے دین کے لئے قربان کر دیا ہے اس لئے خدارہ یزید کو کلین چٹ کبھی نہ دیں کبھی بھی یزید کو کلین چٹ نہ دیں یزید یہ لانتی ہے ملعون ہے اور اہل بیعت کا غستاخ ہے اہل بیعت کا دشمن ہے اس لئے ہم ان کو کبھی بھی کلین چٹ نہیں دیں گے جو اہل بیعت سے محبت کرتے ہیں وہ صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اہل بیعت سے بھی محبت کرتے ہیں اور جو صحابہ سے بھی بغض رکھتے ہیں اہل بیعت سے بھی بغض رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں جو صحابہ اکرام سے پیار کرتے ہیں اور اہل بیعت سے پیار کرتے ہیں وہی حق پر ہیں اور وہی لوگ سچے ہیں سچے ہیں اور ہمارا یہ پیغام ہے اور دعوت فکر ہے آئیے ان لوگوں کے ساتھ مل جائیے جو سرکار کی ہر نسبت کا عدب کرتے ہیں ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں ہر نسبت کا حیاء کرتے ہیں اور رہی بات یزید کی یزید کل بھی مردہ تھا یزید آج بھی مردہ ہے حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے دعا کرتا ہوں ہمیں حسینیت پر قیم رہنے کی توفیق آتا فرمائے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حق کا کہ بنا لا الہ است حسین اب اگر اس کا اردو میں ترجمہ کر لیں تو یہ ہے سب گرانوں سے آلہ گرانہ حسین کا ہے تاجدار انبیاء کا پاک نانا حسین کا ایک لمحہ حکومت تھی یزید کی صدیہ حسین کی زمانہ حسین کا وما علینا اللہ البلاغ المبین